جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی پاکستان میں آئے گی بڑی کمپنیاں آئیں گی بلینز آف ڈالرز کی انویسمنٹ ہوگی اور ذرعی جو انپوٹ ہے وہ بڑھے گا اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کے اوپر انٹرنیشنل مارکٹس کو جو ہے وہ ریچ کیا جائے گا تو ایسے میں برا کیا ہے پھر اس میں سر؟ آپ کے سوال کے پہلے تو شکریہ عمران آپ کے سوال کے جواب میں میں ایک موڈل پیش کرتا ہوں ایک کارخانہ ہے جس میں فرض کریں ہزار لوگ کام کرتے ہیں لیکن ایک خیر ملکی سرمایہ دار اس کارخانے کو لے لیتا ہے اور وہ آٹومیٹڈ مشین لگوا دیتا ہے سو لوگ اب چاہیے نو سو لوگ بے روزگار ہو گئے نو سو لوگ اس کارخانے کے دیوار کے باہر کھڑے گئے کوپ جشن منا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کارخانہ کتنا جدید ہو گیا ہر چیز خود مختار طریقے سے ہو رہی ہے لیکن ان کے پاس نہ روزگار ہے نہ کھانے کو ہے تو یہ باڈل ڈیولپمنٹ کا عجیب ہے کہ آپ پیداوار بڑھا دیں جو کمپنیاں ہیں ان کے منافع بڑھا دیں لیکن جو عوام ہیں ان کے پاس بنیادی چیزیں نہ ہو آمدنی نہ ہو تو یہ اس موڈل پہ ہمیں سوال یا نشان اٹھانے کی ضرورت ہے اچھا یہ بتائیے کہ اس میں جو کاشتکار ہیں چھوٹے کاشتکار ان کا استحصال بھی ہوگا کیونکہ زمین کی ملکیت جائے وہ بڑی کمپنیوں کے پاس کارپریشنز کے پاس چلی جائے گی یہ کچھے کا بھی اثار کیا جا رہے ہیں یہ بڑے کاشتکار بک کا بھی استحصال ہوگا اگر بڑے کاشتکار یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارپریشنز کے وہ حصہ دار ہوں گے تو وہ غلط قیمی میں ہے یہ جو بڑی بڑی کمپنیز آئے گی جیسے مونسانٹو جیسی ایک کمپنی ہے جس نے کافی انقلاب پیدا کیا ہے زراعت میں اس طرح کی اور بھی کمپنیز ہیں وہ جب آئیں گی تو بڑے زمیداروں کو بھی کھا جائیں گی اچھا اور اس کے علاوہ فوڈ ان سیکیورٹی اس کے اوپر بھی میں نے سنایا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوڈ ان سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان میں بڑھ جائے گی جب آپ کمپنیز کے ہاتھ میں زمین دے دیں گے وہ تو انٹرنیشنل مارکٹ کی پرائیسز کے حوالے سے پیداوار کے فیصلے کریں گے وہ چیزیں جو زیادہ قیمت ان کو ملے گی وہ پیدا کریں گے اگر ان کو کیش کراپس میں زیادہ ملتی ہے قیمت اور گندم میں نہیں ملتی تو گندم پیدا کرنا بن کر دیں گے وہ اور عوام کے پاس گندم کھانے کو نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں اور خاص طور پر جو ہمیں دیکھا ہے افریقہ میں وہ کمپنیز جو آتی ہے پھر وہ ان کا کانٹریک یہ ہوتا ہے کہ جو پیداوار ہے سو فیصد پیداوار وہ لے جائیں گے اور بین الاقوامی منڈی میں بیچیں گے اس پیداوار کا لوکل حصہ دار کوئی نہیں ہوتا اور جو لوگ اس کھیت پہ کام کرتے ہیں ان کو بھی نہیں ملتا تو اس وقت جو زراعت کا موڈل ہے وہ بنیادی طور پر تو خوراک پیدا کرنا ہے جو پچھلے پانچ ہزار سال دس ہزار سال ہزار سال سے جو ایک موڈل چلا آ رہا ہے زراعت کا مقصد تو خوراک پیدا کرنا ہے لیکن یہ جو موڈل آئے گا اس میں منافع بنیادی کرائیٹیریا ہے اگر جیسے ایک وقت میں ایک چیز چلی تھی جس کو بائیو فیویلز کہتے تھے کہ جو اگریکلچرل پروڈکس سے تیل بناتے ہیں جس سے گاڑیاں چلتی ہیں برازیل میں یہ شروع ہوا تھا لیکن وہ چل نہیں پایا اس کے مخالفت بھی بہت ہوئی تو اگر تیل مہنگا ہو جاتا ہے جو تیل زمین سے نکلتا ہے میڈلی اس میں اور روس میں اور کہیں اور اور اگر کہتے ہیں کہ جی یہ ہم جو ایک رکلچرل پروڈکس پیدا کرتے ہیں اس سے ہم تیل بنائیں گے تو پھر تو تیل کی منڈی میں ایک رکلچر فیڈ کر رہا ہوگا لیکن لوگوں کے پیٹ میں پیٹ کو فیڈ نہیں کر رہا ہوگا کرتہ رہا ہوتھا ٹھو prossوں کرتہ ہیں کرتہ چین کرتہ کرتہ